ٹاچ جیت کر بالنگ کرنا پاکستان کو راست نہیا پاکستانی بلے بازوں کی کینگروز کے ہاتھوں دھلائی اسٹیلیا کے بخیر کسی وکٹ کے نقصان پر ایک سو ستہ رنز اور کرین شرس نے شاہین افریدی کی بال پر وارنر کا کیسٹ راپ کر دیا ہاریس روف کو ایک اور میں چوبیس رنز پڑ گئے زاہید مقصود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہید صاحب کیا کہیں گے ایک اور شکست کا خطشہ سامنے منڈلا رہا ہے کیا کمبیک کرنے کی پوزیشن میں دکھائی دیتا ہے پاکستان تو پانچ ماہ آور تھا جب شاہین کی گین پر اور ڈیول وارنر دس رنز پر تھے تو اس وقت ٹوٹل بائیس رنز پر ان کو کوئی بھی آؤڈ نہیں تھا وہ ایسان کیاڈ راپ کیا اور اس کا خمیازہ بھوکتنا پاڑ رہا ہے کیونکہ ورڈ کب میں آج تک کسی بھی ٹیم نے تاکستان کے اخلاف جو اوپننگ شراکت کی ہے سب سے بڑی وہ برائن لارا اور ہینس دیس میں نے ہینس نے کی تھی نائنٹی ٹو کے ورڈ کب میں ایک سو پجتہ رنز اور ان دنوں کو ایک سو پجتہ رنز بن چکے ہیں اسٹریلیا کی کوئی کھلاری آؤٹ نہیں ہے ڈیول وارنر جملے ہوئے ہیں مچل مارچ جملے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اسٹریلیا نے آج تک دو ہزا انیس کے ورڈ کب میں اوپننگ شراکت پاکستان کے خلاف ون فارٹی سس یعنی ایک سو چالیس رنز کی کی تھی یہی ڈیول وارنر تھے اور ایرون اپنچ ان کے شاہد شامل تھے اس سے پہلے جو تین میچ آسٹریلیا نے کھیلے ہیں ان کی پہلی وقت پانچ پر گری تھی انڈیا کے خلاف سہوت افریقہ کے خلاف ستائیس پر گری تھی اور سری لنکہ کے خلاف چوبیس پر گری تھی اور اس وقت جو ہے بغیر کسی نقصان کے سو چھتر رنز بنا لیا ہے اسٹریلیا نے سائز آپ ابھی تک جو میچز ہوئے آسٹریلیا بڑی آف کلر دکھائی دے رہی تھی حالانکہ بڑی تگری ٹیم ہے لیکن پاکستان کے خلاف آ کر وہ بھی چل گئے کیا ہماری میس فیلڈنگ اور بولرز کی اچھی لائن لینڈ نہ ہونا سمجھتے آپ ایک کیچ جو ہے وہ بہت بھاری پڑتا ہے جب ایک کیچ آپ دراب کریں گے بڑے کلاری کا وہ دوبارہ آپ کو چانس نہیں دے گا اس سے پہلے ہیدر آباد میں نیدر لینڈ کے خلاف بھارس روگ کی گین پہ افتخار نے کیا ڈراب کیا تھا لیکن لکھی لی وہ پاکستان میچ جیت گیا پھر شاہین ہی کی گین پہ ساتھ میں آور میں امام نے کیا ڈراب کیا تھا کوشل مینڈس کا وہ اٹھارہ رنز پر تھے اور بعد میں 122 رنز انہوں نے بنائے اور کسی پی میچ میں کیچیز بین میچز کہا جاتا ہے جب ایسا کیا ڈراب کریں گے تو بڑی ٹیم جو ہے وہ سنبھل جائے گی پہر پاکستان کا ترو ٹریک ریکارڈ بھی ایسا ہے کہ اسٹیل بھی یا ایسی ٹیم یا ایسے پلئیر جو آف کلر ہوتے ہیں پاکستان ٹیم عمومن ان کو فارم میں لے آتی ہے اور ڈیورڈ وارنر سٹیو سمیت اور میکسول جو ہے جو آؤٹ آف فارم تھے اور پاکستانی ٹیم آج اسٹیلیا کے ٹیم کو انہوں نے اپنے قدموں پر کھڑا کر دیا جیسے میں بتا رہا ہوں کہ چبیس آورز میں ایک سو چھتر رنز بنا چکے ہیں نیا وارڈ ریکارڈ بھی اپنے خلاف اوپننگ شراکت کا بنوال گیا ہے پاکستان تو ابھی ابھی کیا سٹریٹیجی اپنانی چاہیے کیونکہ اب تو لگ رہا ہے کہ ساری زمداری ایک بار پھر سے بلے بازوں پر آ جائے گی تو بلے بازوں میں کون چلتا دکھائی دے رہا آپ کو جنہیں دیکھیں بلے بازی تو باز کی بات ہے ابھی تو بہت چودہ آورز باقی ہیں مجھے تو لگتا ہے بہت بڑا سکور بن جائے گا اگر یہ ہی آر رہا تو کچھ بائید نہیں ویسے کرکٹ کا تو کوئی پتہ نہیں ہوتا ایک آور میں تین ورکیاں بھی گر سکتی ہیں لیکن ساؤت افریقہ نے چار ساوٹھائیس کا ریکارڈ بنایا تھا سری لنکا کے خلاف دہلی میں مجھے تو اتنا بڑا سکور بنتے ہوئے دکھائی دیتا ہے پھر بیٹسمنٹ کے ساتھ تک ذمہ داری پوری کرتے ہیں یہ تو کپتان بہتر سمجھتے ہیں لیکن جب تاس جیت کر کوئی بھی فیصلہ کیا جاتا ہے جو اس وقت غلط دکھائی دیتا ہے اور خاص طور پر اس میں کیچ گرے ہوئے کیچ میں بھی رول پلے کیا ہے تو پوری جو منجمنٹ ساتھ ہوتی ہے جس میں مکی آرسر وہاں پہ ہیں انڈریو پورٹک بیٹنگ کوچ وہاں پہ ہیں ہیڈ کوچ گرانٹ بریٹ برن وہاں پہ موجود ہیں ایک فوج رکھی ہوئے ہیں ان کا بھی موشنہ شامل ہوتا ہے جس کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ کیا کرنا ہے تو ایک تو ستتر رنج پر کوئی آؤ نہیں ہے اس کے بعد اسٹریلیا کے جتنے بھی آئیں گے آپ کو بتا ہے اگریسیو کھیلنے والے ہیں میٹسویل نے بھی آنا ہے ٹیو سمیت میں آنا اور ان فارم لبوشین آئیں گے جو ابھی تین میچوں میں سب سے زیادہ سکور کر چکے ہیں تو اس وقت کیا ان کی حکمت عملی ہو سکتے ہیں اس وقت تو ان کو روک نہ ہے روک نہ آپ لے ٹھیکا کیونکہ ابھی وکٹیں بہت سی ہیں ان کے پاس اور ٹوٹل کافی زیادہ ہو چکا ہے کہاں تک روک دینا چاہیے اور پچھ کو دیکھتے ہوئے ویدر کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے کتنا سکور چیز کرنا ممکن ہوگا آج دیکھیں ابھی تک تو جو ہے نا وہ رکتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے تین سو پلاس ہو گیا پاکستان کے لیے مشکل ہو جائے گا اور جو ابھی تک کیونکہ 180 کے قریب پہنچ چکا ہے ان کا سکور کوئی بھی آؤٹ نہیں ہے سکت 27 آؤور جا رہی ہے تو بڑا سکور دکھائی دیتا ہے ان کی پوری بیٹنگ لائن کو دیکھتے ہوئے اور جس طرح سے آسانی سے کھیر رہے ہیں پچھ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے لیکن ایک کیچ بہت مہنگا پڑے گا اسامہ امیر کو بڑی دیر کے بعد چانس ملا تھا اور ایک کیچ ڈراؤپ کرنا نہ صرف ایک بولر جو ہے وہ ڈگمگا جاتا ہے اس کا حاصلہ شک نہیں ہوتی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ شاہین افریدی فارم میں نہیں ہے بار بار ان پر تنکیبی کی جاتی تھے کہ ہم یہ بھول گئے کہ ہیدر آبار میں بھی سیریز انتر کے خلاف ان کی بولنگ پر کیچ ڈراؤپ ہوا جب کیچ لیتے جائیں گے تو بولر جائے ایک نئے جذبے کے ساتھ اور نئی طاقت پاور کے ساتھ پھر بولنگ کرواتا ہے لیکن جب وہ کیچ ڈراؤپ کیے جائیں گے پھر اس کا سارا نقصان یویس بولر کو بھی ہوتا ہے مجموعی طور پر ٹیم کو بھی پہنچتا ہے کیچ ڈراؤپ کرنے سے بیٹسمن کو نئی جان نئی زندگی مل جاتی ہے شاہین افریدی کی بول پر وارنر کا کیچ ڈراؤپ ہوا ہے جس کے وجہ سے اب تک ان کے تمام کھلاری موجود ہیں اور زائر مقصو صاحب اپنے تذیعہ کی سوالے سے آپ کا بہت شکریہ آگے بڑھتے ہیں نواز شریف کی وطن واپسی کی تیاریاں مکمل کر لے گئیں سابق وزیراعظم دوبائی میں موجود سویل ایوییشن نے نواز شریف کی وطن واپسی کے لیے خصوصی چارٹر فلائٹ کا شیڈیول بھی جانی کر دیا غیر ملکی ائرلائن کی خصوصی فلائٹ نوبرٹ دوبائی سے روانہ ہوگی تیارہ دوپہر ساڑھے بارہ بچے اسلامباد میں لینڈ کرے گا خصوصی پرواز دھائی بچے اسلامباد سے لاہور کو نکلے گی نواز شریف وطن واپسی کے لیے اس وقت دوبائی میں موجود ہیں نواز شریف کی دوبائی میں سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں جاری ہیں اس حوالے سے مزید افصالات جانتے ہیں دوبائی میں موجود ہمارے نمبرو چیف آمیر علیاس رانہ صاحب موجود ہیں بہت شکریہ آمیر صاحب کہیے گا کہاں کا ملاقاتیں کی جا رہی ہیں کس سے اب تک ملاقاتیں ہو چکی ہیں بہت شریف بلکل تیار ہے کل صبح روانکی کے لیے دوبائی میں اس وقت پر اپنی بیٹی کے گھر موجود ہیں اور وہاں پہ صبح صبح کچھ ناشتے پہ ملاقاتیں تھیں ان کی ایک دو پرائیویٹ کمپنیوں کے سی اوز کے ساتھ ملاقات ہے اور ایک دوبائی کے عالی حکام سے میٹنگ ہے اور یہ سعودی عرب میں بھی ان کا یہی تھا اور پی ایم ایل این یہاں پہ ایک اپنا جو اوور سیز سارے دنیا سے لوگ ان کے آئے وے ہیں جو چارٹر پلین میں کل صبح ساتھ جا رہے ہیں ان کے لیے ایک فنکشن منعقد کر رہی ہے اس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں سارے گفتگو کر رہے ہیں لوگ آئے وے ہیں اور ظاہر ہے پاکستان بر میں ہم سب دکھا بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں کہ ٹرینیں بھی چل پڑی ہیں لوگ گلگت سے سواد سے سب جگہ سے چل پڑے میں ہیں اور پورے پنجاب میں انہوں نے متحرک کیا ہر ایم این اے ایم پی اے کے امیدوار کو کہ وہ لوگوں کو لے کے لیں گے اور نواز شریف ظاہر ہے اسی لیے چار سال کے بعد اب جب جا رہے ہیں تو انہیں کل مینارے پاکستان پر اپنا پیغام دینا ہے اور پیغام وہی دینا ہے کہ وہ آئندہ سیاست میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے اور اسی کے اوپر ان کی پوری سیاست ہوگی کہ وہ اپنے لوگوں کو کیونکہ ان کا ایڈریس اپنے لوگوں کے ساتھ ہے سارا کچھ ہوگا کہ کیا وہ لوگوں کو ایک نیا جذبہ دے سکتے ہیں اپنے ورکرز کو کیونکہ ورکرز میں تو ہے کہ ٹھیک ہے وہ بڑے رمہنگائی کیا تو تنگ ہوئے جو حکومت آئی اس کے اندر ان کے لیے مسائل پیدا ہوئے تھے لیکن اب جا کے ان کے لیے یہی ہے اپنی پوری پارٹی کے لیے کہ چی کا نواز شریف آ رہے ہیں اور کیا کرتے ہیں تحریکی انصاف کے سابق صوبائی وزیر کامران منگش کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس کے مطابق کامران منگش کے خلاف نو مائی کے واقعات میں ملوث ہونے پر مقدمات درج تھے جی احتشام اس پر اپ ڈیٹ کیجئے گا کیا صورتحال ہے بلکل دیکھیں آج پشاور پولیس کی جانے سے جو سابق صوبائی وزیر اطلاع تھے اور تحریکی انصاف کے زلی جنرل سیکٹر ہیں کامران منگش کنی میں ان کی رہائشگاہ تھی اب سے تھوڑی دیر قبل ہی ان کی رہائشگاہ پر چھاپا مار گیا ہے اور کامران منگش کو وہاں سے گرفتار کر لیا گیا ہے جو پشاور پولیس کے حقام ہیں ان کے مطابق اتحانہ قابلی میں نو مائی کے واقعات کے بعد تحریکی انصاف کے بارہ سے زائد جو سابق صوبائی وزیرات تھے اور جو ممران صوبائی سمبلی تھے ان کے حلافوں مقدمہ درج کیا گیا تھا کامران منگش وہ بھی اس مقدمے میں نامزد تھے اور ان کے حوالے سے پشاور پولیس پہلے بھی کئی مرتبہ ان کے دو گھر ہیں وہاں پہ چھاپے مار چکی ہیں تاہم آج یہ کاروائی کی گئی ہے چمکنی پولیس نے اور ان کے ساتھ لیڈیز پولیس بھی ان کے حمراہ تھی اور کامران منگش کی جس وقت ان کی رہائشگاہ پر چھاپا مارا گیا تو وہ گھر کے اندر ہی موجود تھے پولیس کے مطابق مختلف ذرائع سے ان کو معلومات مل لی تھی دور اس قبل بھی یہی بتایا گیا کہ جو تیمور جگڑا ہے ان کی رہائشگاہ پر بھی پولیس نے چھاپا مارنے کی کوشش کی تھی جبکہ گزشتہ ہفتے جو پی ٹی آئی کے سابق وفاقی وزیر ہیں مراد سعید ان کی پشاور میں موجودی کے حوالے سے بھی پولیس نے ان کے جو قریبی رشدار ہیں ان کے گھر پر بھی چھاپا مارا تھا آج جو ہے پشاور پولیس کو یہ کامیابی ملی ہے اور جو پی ٹی آئی کے سابق سبائی وزیر ہیں کامران منگرش ان کو گرفتار کر لیا ہے انصاف کے رہنماء کو گرفتار کر لیا کہہ احترام خان آپ کا شکریہ اور فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس اور سماعت کے لیے مقرر کر لیا گیا جسس اجاز الحسن کی سربراہی میں پانچ رکی لاجر بینچ 23 اکتوبر کو سماعت کرے گا جسس مونی بختر جسس یاہی آفریدی لاجر بینچ میں شامل جسس مظاہری لیک برنکوی جسس آئیشہ ملک بھی بینچ کا حصہ سپریم کورٹ میں نوے روس میں عام انتخابات کے نقاط سے متعلقے سماعت کے لیے مقرر جسس قاضی فائز حسن کی سربراہی میں قائم تین رکنی بینچ 23 اکتوبر کو سماعت کرے گا بینچ میں جسس امین الدین خان اور جسس اتر من اللہ شامل ملک منہ ویروس میں عام انتخابات کے نقاط کے لیے سپریم کورٹ بار اور پی ٹی آئی سماعت دیگر نے درخواست دائر کا دکھی ہیں سی پیک بی آرائی کے تحت ایک جامع منصوبہ ہے نگران وزیراعظم کا سنگ کیانگ یونیورسٹی کے طلبہ سے خطاب کہا سی پیک نئے دور میں داخل ہو چکا پاک چین دوستی اعتماد اور باہمی احترام کی بنیاد پر استوار ہے نگران وزیراعظم نے چینی صادر شیجنگ پنگ سے ملاقات کی دونوں کے درمیان گرم جوشی سے مصافہ ہوا انوار ورہ کاکر نے کہا دنیا کی کوئی طاقت پاک چین تعلقات میں درار نہیں ڈال سکتی کینیڈا اور بھارت کے درمیان سفارتی کشیدگی شدت اختیار کر گئی کینیڈا نے بھارت سے اپنے باسٹ میں سے اکتالی سفارتکار واپس بلانے کا اعلان کر دیا کینیڈا کے وزیراعظم نے بتایا بھارتی حکام نے اکیس کینیڈین سفارتکاروں اور ان کی اہل خانہ کو سفارتی استثناء خاتم ہونے سے متعلق بازابتہ طور پر آگاہ کر دیا اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی مسید کی سوئے خبر کی تفصیل کے لیے وزیٹ کر سکتے ہیں ایکسپریس ڈاٹ بی کے آپ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر فالو بھی کر سکتے ہیں تو دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز